کتنا غرور ہے اس مخلوق میں بھی ابھی تو لوگ اسے نہ جانے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود اس انسان کی غرور کی کوئی انتہا نہیں ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں کیونکہ تکبر صرف اللہ کی ذات پر جچتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی آجز و ناتوان پیدا کیا ہے جو اپنے ہر عمل میں اللہ کے کن کا محتاج ہے یہی انسان جب خود کو عام انسانوں سے بڑھتر سمجھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی اوقاز ضرور دکھاتا ہے فیسے تو ہمارے ہاں سیاستدانوں کا شیوہ رہا ہے کہ جب بھی یہ اس ملک کی عوام سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کے بعد اپنے ہاتھ کیمیکل سے واش کرتے ہیں بلاول زدداری کی والدہ بینظیر بٹو کے بارے میں بھی یہی سنا تھا کہ وہ کیڑے مکوڑے جیسے لوگوں سے ہاتھ تو ملا لیتی تھی مگر تنہائی میں جا کر اپنے ہاتھ کیمیکل سے ساپ کرتی تھی بلاول تو ان سے بھی دو ہاتھ آگے نکل گیا ہے اس انسان کو اتنی رونت برتے دے کر بہت حیرت ہوئی لیکن خیر یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں یہ سمجھتے ہی عوام کو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے ویسے بھی خیر کی کوئی توقع کرنا بہت بڑی بے وکوفی ہوگی یہ قصہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کس پوچ جناب آسی ولی زدداری کے فرزن جناب عزتِ ماب حضرتِ بلاول بٹو زدداری اور مسکین ترین مخلوقہ عزتِ ماب بلاول صاحب کارکنان کی کتار کے سامنے سے گزرے ہیں کارکنان کا شوق بھی قابل دید ہے مگر افسوس بلاول اور فجالی بٹو نے کارکنان کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کیا کارکنان ہاتھ آگے بڑھاتے رہے اور شوق سے بلاول کی توجہ کے منتظی رہے مگر بلاول انتہائی مغرور انداز میں انہیں نظر انداز کر کے آگے بڑھتے چلے گئے بلاول بھی کمال نظر رکھتا ہے جسے اس کی نظروں نے سمجھا کہ وہ امیر ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا لیکن باقی غریب کارکنان کو نظر انداز کر دیا حالانکہ یہ جو لوگ اس وقت بلاول کو کیڑی مکوڑے نظر آ رہے ہیں الیکشن کے دنوں میں وہ انہیں اپنا باب بنانے سے بھی گریز نہیں کرتا یہی اس بلاول کی اصل اوقات ہے یہ جو اجالی بٹو سے ہاتھ ملانے کے لیے مرے جا رہے ہیں حقیقت میں یہی لوگ اس قوم کے مجرم ہیں جو ان چوٹ ڈاکل اٹیروں کے ہاتھوں زلیل ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں انہیں لیڈر بناتے ہیں اور قوم کے سروں پر بار بار انہیں مسلط کرتے ہیں ما شاء اللہ کیا عزت ہے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے کارکنوں کے لیے لیکن ان کے کارکن بھی کوئی انتہائی بے وکوف لوگ ہیں ایک طرح سے اس جیسے نالائک اور ناہنجار انسان کو لیڈر بنانے والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوا ان لوگوں میں شاید غیرت کی کمی ہے تفہ ایسے لیڈر پر جو ورکر کی عزت نہیں کرتا جس کے سر پر ساری پارٹی کھڑی ہوتی ہے اس نہ ہونے والے بھٹو کو خامخا کا بھٹو بنائے وا ہے اس کے نام کے ساتھ کتن بھٹو نہیں لکھنا چاہیے یہ زرداری 10% کا بیٹا ہے اور اس کی نسل کا نمائندہ ہے یہ بیچارے چند کارکنان ہی ہیں جو ابھی تک ان سے امیدیں جوڑے میں ہیں یہ نئی نسل مجودہ جبکہ پی ٹی آئی کی اسیر خواتین کے حق میں ایک لفظ تک نہ بولا بلاول جوٹھوں منافقت کی چلتی پھٹتی تصویر ہے لاہور نے اس منافق زرداری زادے کو صحیح مزہ چکھایا تھا یقین نہیں آتا تو ہلکہ 127 کے فارم پہ 49 ملحظہ فرمالیں سندھ کے عوام 40 سال سے ان کے اباؤ اجداد کے ہاتھوں بے وکو بن رہے ہیں لیکن لاہوریوں نے اس منافقت کی پورٹلی کو ووٹ نہ دے کر مزہ چکھا دیا غلطی تو ان سے ہوئی ہے جن کی امیدیں بلاول سے جڑی ہوئی تھیں جن کی رگوں میں حرام خون دوڑا ہو ان سے کیسے کسی اچھائی کی توقع لگا سکتے ہیں ان کو تو اپنے ہی سندھ کی مظلوم ترین جنوروں سے بتر حالت کی خواتی نظر نہیں آئیں مظلوم کارکنان کیسے نظر آئیں گے اگر کسی کو بلاول جیسے سے کبھی بھی کوئی امید تھی تو اس کی ذہنی سطح پہ انتہائی حیرت ہے کیونکہ یہ نسل در نسل ایسے ہی منافق ہیں عوام کے سامنے کچھ اور پیٹ پیچھے کوئی دوسرا ہی چہرہ رکھتے ہیں سلیمان شاہ راشدی فارمل سیول سرونٹ ہیں انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ فرزن زدداری کی اساسی یہی تھی ان سے امید لگانا ہی غلط تھا بلاول بٹو صاحب کے بارے مجھے یہ گمان تھا کہ وہ اپنی والدہ کی طرح عوامی ہوں گے اور عوام سے فاصلہ نہیں رکھتے ہوں گے لیکن جب حکومت پاکستان نے مجھے ان کا ترجمان تائنات کیا تب بلاول بٹو صاحب کا تقبرانہ رویہ ان کے سٹاف اور سیکیورٹی عملے کی بتمیزی دے کر میں نے ان کی ترجمانی سے معذر کر لی اور میں ایک سندھی تھا ان کے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا میرے دادا پیر علی محمد راشدی ان کے نانا کے استادوں میں سے تھے تایا پیر حسین شاہ راشدی محترمہ بینظری شہید کے دستے راس وکیل اور سینیٹر تھے پھر بھی میں بلاول بٹو صاحب کے تقبر کا شکا رہا تو سوچیں بیچارے ووٹرز کا کیا حال ہوگا میں نے پاک فوج کے ساتھ بھی کام کیا مجھے کبھی ایسے رویہ کا سامنا نہیں ہوا تحریک انصاف کی حکومت میں مجھے کبھی ایسے توہین امیز رویہ کا سامنا نہیں ہوا لہٰذا جمہوریہ صرف بٹو کا نام نہیں بلکہ ایک رویہ ہے جو اپی پس پارٹی کی قیادت میں نہیں یہ وڈیروں کی جماعت ہے اور وڈیرے ہی سندھ پر حکومت کارے ہیں اور سندھیوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ان سے زیادہ افسوس ان غلاموں پر ہے جو لائن لگا کر کھڑے ہیں کہ صاحب ایک نظر کرم ان پر ڈال لیں محترمہ مریم نواشیب صاحبہ اور محترمہ بلاول بٹو صاحب سے گزاری شاہ الیکشن سے پہلے آپ نے مفت بجلی کے وعدے کیے تھے لہٰذا اب وہ وعدے پورے کریں لگتا ہے بلاول اور مریم نے یہ والی بجلی نہیں آسمانی بجلی فری دینے کا وعدہ کیا تھا بجلی کے بلوں سے ہر کوئی پریشان ہے الیکشن سے پہلے مریم نواز صاحبہ حمزہ شباسہ بلاول بٹو زدداری غرض ہر کسی نے عوام کو تین سو یونٹ فری دینے کا وعدہ کیا پنجاب میں رہنے والے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے فری یونٹ والے وعدے کب پورے ہوں گے یہ منافق نواشیب لی کا سب سے بڑا ساتھی ہے یہ منافق لوگ ہیں اور ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں یہ ہزار مرتبہ نواشیب سے گالیاں اور ہزار مرتبہ ان سے صلاح کر چکے ہیں بلاول صاحب دوسروں کی توہین کرتے ہیں تو معصوم کاکا بن جاتے ہیں مگر جب ان کی دال نہیں گلتی تو یہ لوگوں کو بیزت کرتے ہیں اب تو بلاول کی شان میں غصاقی کرنے والوں کے خلاف پچچا بھی کٹ سکتا ہے ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں اور قانون کے غلط اور بید ریگ استعمال کو ہم روک نہیں سکے بلاول بٹو سے متعلق نازیبہ گفتگو پر شیخ رشید کے خلاف کراچی میں درج مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کرتی ہوئے قرار دیا ہے کہ ایک وقوعے پر ایک ہی ایف آئی آر سر متعلقہ تھانے میں درج ہو سکتی ہے شیخ رشید نے بلاول سے متعلق گفتگو اسلام آباد کے پولی کلینک ہسپتال میں کی تو مقدمہ درج کرنے کا اکتیار بھی صرف تھانہ آپارہ کا بنتا ہے ملک کے کسی دوسرے حصے میں بیٹھ کر یہ گفتگو ٹی وی یا موبائل پر سننے والا اپنے علاقے میں مقدمہ درج نہیں کرا سکتا جس طرح کی ان کی فستائیت ہے شیطان بھی دیکھے تو حیران رہ جائے اسی طرح ان فیرونوں کے سامنے فیرون بھی فریشتہ لگتا ہے انہیں نہ مل سے دلچسپی ہے نہ اس کے مفاہ سے پیار ہے ان کا دھیان پاکستان بینک دولت ہے علی مین گنڈاپور وزیرالہ خیبر پکتون خانے بلاول کو آڑے ہاتھوں لیا کہا کہ بلاول نے سوائے افغانستان کے پورے ریجن کا چکر لگایا کیونکہ ان کی ترجیحات ہی نہیں تھی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے واضح پولیسی ہونی چاہیے باجوا نے اپنے مفادات کے لیے جو تبدیلیاں کی ان کا نقصان پاکستان کو ہوا کل خبر چھپی کے آسفہ زدڈاری نے بطورے ایمین اے تنخواہ اور الانسیس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور آج پی 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 نے پارلیمنٹ سے آجفہ اور بلاول سمیترہ میم ایمین ایس کی تنخواہوں اور مرات میں اضافے کی ترمیم منظور کرالی ایوان سدر یا ہوس جہاں آسف زدڈاری براجمان ہیں کہ بجٹ میں ایک اشاریہ گیارہ عرب سے زائد کا اضافہ بھی ہو چکا ہے غریب عوام کے روزگار اور وسائل پر کسی کی نظر نہیں جاتی لیکن جس اشراف کیا کو پہلے ہی سرکاری خرچے پر پالا جا رہا ہے ان کی تنخواہوں اور مرات میں اضافہ کر کے انہیں اپنے ساتھ وفادار بنانے کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوا جا رہا ہے یہ ہے پی 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 کی کھلی منافقت زدڈاری نے بھی کہا تھا کہ تنخواہ نہیں لوں گا لیکن مرات سارے ان کو ملیں گے میڈیا بتا رہا ہے زدڈاری کی ساری زندگی عوام کو لوٹنے میں گزری ہے تنخواہ نہ لینے کی بجائے زدڈاری کو عوام کے لوٹی ہوئے پیسوں سے کچھ واپس کرنے چاہیے تاکہ کچھ تو اس غریب عوام کو ریلیو مل سکے مگر عوام کے مفاد کے بارے میں انہوں نے کبھی نہیں سوچا نہ انہیں آج تک عوامی فیصلے کرتی ہوئے دیکھا جاسکا ہے ان کی تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ تو بس یوں ہی ہوا کہ خربوں لوڑ کر کوئی کہے کہ تنخواہ اور مرات نہیں لوں گا تو اس پر کوئی کیا کہے پورا سمندر اپنے پاس رہا کر اور ایک بون دے کر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بون کی ضرورت نہیں یہ بھی اچھا مزاگ ہے بلاول صاحب جب آپ خیبر پکتونخواہ میں فوجی اپریشن کی حمایت کرتے ہیں تو آپ سندھ میں کچھے کے ڈاکووں پر کیوں اپریشن کی حمایت نہیں کرتے اور دوسری بات یہ کہ کراچی میں دن دہاڑے ڈاکو اور چور شہریوں کو لوٹتے ہیں اور پھر گولی مار دیتے ہیں تو آپ وہاں کیوں اپریشن کی حمایت نہیں کرتے سکھر بیراج کا دروازہ ٹوڑ کر پانی میں بہ گیا سیول ہسپتال کراچی میں 36 کرور کی کینسر کی دمائیں چوری ہو گئیں سندھ کے چوتھی بار بننے والے وزیرالہ مراد علی شاہ سب کے سب خاموشیوں ہیں نواشیب سے لے کر بلاول بوٹو زرداری تک اور مریم نواز سے لے کر خاور مانکہ تک سب کرپٹ بدگردار اور اخلاقی طور پر دیوالیا لوگوں کا توتی بولنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی چور ان کی چوری پکڑنے اور پلٹ کر ان کو چور کہنے کی جرت نہ کر سکتا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ